السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں آپ سبھی دوستوں کو ویلکم خوش آمدی دو جیائے نو بولتا ہوں آداب ارض ہے اور اپنے چینل پہ آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں دوستو میں اس وقت موجود ہوں ایران میں اور ایران کا یہ شہر ہے تہران ابھی میں تہران سے مشہد کی طرف جا رہا ہوں بائی ٹرین تو ٹرین میں یہ میرا پوری لائف میں دوسرا سفر ہوگا ایک دفعہ مزشتہ سال جولائی میں میں نے پاکستان میں کراچی سے ملتان تک ٹرین میں سفر کیا تھا تو آج جو سفر ہے وہ تہران سے مشہد کی طرف ہے تو آپ لوگ کے ساتھ پورا جو سفر ہے انشاءاللہ وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا وہی دیکھ ہے بہت بردارس وقت خوبصورت سفر رہے گا ٹرین کی جو ٹکٹ ہے میں نے کل کروا لی تھی ایک لاکھ نوے ہزار سومان میں تو آٹھ بج کے چالیس منٹ پہ ٹرین کا ٹائم ہے نکلنے کا میں ابھی روم سے نکل آیا ہوں اور یہ دیکھیں صبح صویرے کے مناظر یہ پیچھے جو ہے وہ ریلوے سٹیشن ہے تہران ریلوے سٹیشن اور ابھی صبح صویرے گاڑیاں وغیرہ اور ٹیکسی وغیرہ یا روڈ پہ کھڑی ہیں ناشتہ میں نے نہیں کیا ناشتہ میں ہلکا فنگل کروں گا اسیب بھائی بھی مجھے بار بار پون کرتے ہیں کہ دوران سفر اب بہر سے کوئی چیز نہ کھایا کریں تو میں اپنا بندبس ابھی سے کرلوں گا یہاں سے بسکٹ وغیرہ جوس وغیرہ لے لوں گا تو چلیں جی آج کی جو ویڈیو ہے بڑی خاص ہونے والی ہے انجوائے کریں گے تو دیکھیں بھی رہا یہ ریلوے سٹیشن ہے اب میرے خیال سے ساتھ آٹھ گھنٹوں کو سفر ہے تہران سے مشت موسیقی باقی ہے یہ چائے بیٹھنے والے ہیں یہاں پر چائے یہ بھائی صاحب تو سوئے ہوئے ہیں اس سرٹ پر بڑھتے ہیں یہ یہاں کی پولیس کی گاڑی ہے یہ تہران کا ریلوی سٹیشن ہے یہاں پہ مسافروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ دیکھیں یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے تو یہ ہے ریلوی سٹیشن تہران ریلوی سٹیشن تھوڑا سا اندر کی طرف چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بوفا تریا بہت خوبصورت ہے ریلوی سٹیشن سایڈ میں شاپس ہیں ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے اور وائی فائی بھی فری ہے یہاں پہ جہاں گاڑی گھڑی ہے وہاں جا رہے ہیں یہ ٹریک ہے ابھی مجھے بولک یہ ہے جو چار نمبر بوگی ہے اس میں داخل ہونے چار نمبر کونسی ہے یہ چار نمبر ہے اس میں داخل ہونے اس کے اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ابھی ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں پندرہ منٹ رہتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گے مشہد کی طرف ٹرین سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن یہ جس طرف ہماری سیٹیں ہیں یہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے ایک ٹرین اس سائیڈ سے بھی گزر رہی شاید یہ مال گاڑی ہے جو سامان لے کے جا رہی ہے بہت ساری ٹرینز یہاں پہ کھڑی ہیں یہ جہاں پہ گاڑی باش ہوتی ہے بہت زبردہ سسٹم ہے یہاں پہ ٹرینز کا ریلوے کا ایک گھڑی یہ بھی جا رہی ہے اس میں شاید اویل ہوگا یہ گندم کی فصل ہے جو ابھی ہریالی نظر آ رہی ہے یہاں فروری کے مہنے میں کاشت کی جاتی ہے گندم ایران کے گاؤں بھی بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے لوگ اپنی فصلوں میں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں یہاں پہ دے گئے ہیں گندم کی فصل ہر طرف ہریالی ہریالی ہے ہریالی 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 ہے آرے آرے جھب پا دے گئے آرے آرے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں اس سیٹ پہ دھوپ ہے یہ دیکھیں دمبے بغیرہ اور بکریاں چرا رہے ہیں یہاں پہ یہاں بھی یہاں بھی یہ دیکھیں مال مویشی جو گاؤں والے ہیں چرا رہے ہیں یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کا کلر تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہے گرین گرین سا کلر ہے ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہے ایران میں بہت خسرت منظر ہے ماشاءاللہ آبی ٹرین نماز کے لیے رکی ہوئی ہے یہ ہے ٹرین نماز خانہ نماز خانہ ٹرین اس طرف جا رہی ہے لیکن ہماری سیٹوں کا روخ اس سیٹ پہ ہے پتہ نہیں یہ ایریا کون سا ہے لیکن یہاں پہ سردی نہیں ہے موسم بلکل صاف ہے بھائی صاف یہ ہے کہ میں خانہ ہمارک میں بدل ہے موسیقی کیاہ 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 یہ کیاہ 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 مشہد چلیں جی اپنی سیٹ پہ جاتے ہیں یہاں بھی آس پاس پہاڑ ہیں لیکن بہت دور ہیں کس جگہ سے اوپر بھی مسافر بیٹھے ہیں یہ وہاں پہ بھی اور نیچے بھی یہاں پہ ٹرین تھوڑی دیر کیلئے رکھی آپ یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں کچھے گھروں پہ مشتمل آبادی ہے بلکل ایسے ہی جس طرح پاکستان میں کہیں کہیں کچھے آبادیاں ہیں اسی طرح کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو میں نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے بہت جگہوں پہ ایسے گاؤں دیکھے ہیں جو بلکل مٹی یا گارے سے بنائے گئے گھر ہیں تو یہ دیکھیں آپ ملتے ہیں موسیقی 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 صورج کروگ ہونے والا ہے ہمارا سفر جاری ہے موسیقی یہ بھائی صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کا نام Ali ہے Ali Nazari Ali Nazari افغانستان سے ہیں اور انہوں نے یہ بولے کہ اب افغانستان آئے نمبر بھی دیا ہے تو بولے کوئی مسئلہ نہیں آپ ویلوگن کریں بہت اچھا لگا انہوں نے دو تین صفحہ کھانے پینے کا بھی پوچھا ہے آپ کچھ کھائیں گے پییں گے تو ان کا بہت بہت شکریہ تینکیو سمجھا لیگا تینکیو تو یہ ہم ابھی مشہد نہیں پہنچے پہنچنے والے ہیں تھوڑا سفہ رہ گیا ہے ٹرین رکی ہوئی ہے رات کی کھانے کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے یہ دیکھیں نیچے بھی بیٹھنے کی جگہ اور اوپر بھی میری سیٹ یہاں ہے اس جگہ پہ دوستو میں مشہد پہنچ چکا ہوں تقریبا ساڑھے گیارہ کھنٹ کو سفہ رہا ہے آگے جا کے جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ابھی میں جاؤں گا روم دیکھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات کریں گے دوستو میں اپنے روم میں پہنچ چکا ہوں مشہد میں یہ کمرہ ہے اور یہ انگیٹھی ہے اس سینڈ پہ یہ پدل سٹوپ رکھا ہوا ہے تو امید ہے کہ آج کا بلو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ